بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس وقت فراغت کا پریڈ ہے سکول بن ہے بچے فارغ ہیں اور بچوں نے گھروں کے اندر ادھ مچا رکھا ہے والدین پریشان ہے کہ اب بچوں کا کیا بنے گا ان کو جو ہے نا وہ پڑھائی کی طرف کیسے راغب کریں ان کا مومنٹم ہے وہ اس کو برقرار کیسے رکھیں اب اس کے لیے کون سے ایسی وہ جادوی چڑی ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ پڑھائی پر لگائی رکھیں تاکہ یہ ان کا وقت بھی برباد نہ ہو اور ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آتا جاتا رہی یعنی ان کے علم میں اضافہ ہوتا رہی جو ٹائم ٹیبل ملا جو ہومورک ملا وہ اس کے مطابق جو ہے اپنی پڑھائی جاری رکھیں اب اس میں سب سے اہم رول کس کا ہے سب سے اہم رول اس میں والدین والدین اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھیں چاہے وہ آن پڑھائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا وہ لے کر کے اپنے بچوں کو بیٹھیں اور بیٹھ کے ان سے پوچھیں کہ وہی آپ کو کون سا ہومورک ملا ہے کیا آپ یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ان کے اوپر بیٹھیں ان پر چیک رکھیں اور ان کو اپنی نگرانی میں روزانہ کا ہر کتاب کا دیا گیا ہومورک کروائیں ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا وقت یعنی والدین کا وقت اگر وہ فارغ ہیں تو وہ بھی اچھے طریقے سے گزرے گا اور دوسرا یہ ہے کہ جو بچوں کو دیا گیا کام ہے یو اسائنمنٹ ہے یو ہومورک ہے وہ بھی اچھے طریقے سے پورا ہو سکے گا اور بچوں کو جو امتحان کی تیاری میں مسائل ہیں وہ بھی حل ہو سکیں گے تو اس میں والدین کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم ہے کیونکہ اکیڈمیز بھی بند ہے اس وقت ان پہ بھی جو ہے نا گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ بین کیا ہے وہ ان کو اب اکیڈمی بھی بچوں کو نہیں بیش سکتی سکول بھی بند ہے تو ہر قسم کی جو تعلیمی سرگرمی ہے وہ اس وقت بلوک ہے تو اس صورتیال میں ایک ہی جگہ بچتی ہے اور وہ گھر ہے جہاں بیٹھ کے آپ اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں پڑھا سکتے ہیں اب یہ جو ہمارے بعض والدینوں کے ہم تو آنا پڑے ہیں تو بڑا جو ہے نا یہ جدید کورس ہے تو اس کا ایک تو حل یہ ہے کہ اگر بچوں کے کوئی بڑے بھائی ہیں جیسے کوئی میڈل یا پرائیمری کا بچہ اس کا جو بھائی بہن ہے وہ ہائی سکول یا ہائیسکینڈری سکول یا کسی کالی یونیویسٹی کے اندر ایک گھر میں رہتے ہوئے کو چچھاتا ہے یا کزن وغیرہ وہ پڑھتے ہیں وہ ان بچوں کو پڑھا سکتے ہیں والدین کو گائیڈ کر سکتے ہیں اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر جو میں نے وہ نسخہ کے والدین چاہیے ان پر ہوں وہ بچوں پر چیک رکھیں اور بچوں کو اپنی نگرانی میں ان کا جو ہوم برک ہے وہ کروائیں اور ان کو یاد بھی کروائیں اب والدین کے پاس بہت سے عربے ہوتے ہیں وہ بچوں کو اس لائن پر لے آسکتے ہیں اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی مثال بیان کروں گا جو بلکل جو ہے وہ ایک ماننے والی بھی نہیں ہے لیکن وہ ایک حقیقت ہے تو ایک والدہ بلکل ان پڑھ تھی ایک دن بھی سکول نہیں گئی تو اس کے جو چار چار بچے تھے تو وہ ان کو کیسے پڑھاتی تھی کہ ایک جو ہے نا وہ مسلحہ چٹائی وغیرہ جو ہے وہ سہن میں پھینکا اور اس پہ بچوں کا اپنی اپنی کتابیں کاتنیاں لے کے بیٹھ جائے تو وہ اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی سی رکھ کے انہوں نے تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتی کیونکہ اسے لکھنا پڑنا نہیں آتا تھا تو جدید کورسز ان کو سمجھ نہیں آتی تھی لیکن اس نے یہ کیا کہ وہ بچوں کا جب تک ہومورک مکمل نہیں ہو جاتا تھا بچے مکمل طور پر اپنے جو اسائنمنٹس ان کو یاد نہیں کر لیتے تھے تو اس وقت تک وہ خود بھی وہاں سے اٹھتی نہیں تھی اور نہ وہ کچھ اور جو ہے نہ وہ ایکٹیوٹی اس میں مصروف ہوتی تھی تو آج اس کے تمام بچے جو ہیں وہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ حاصل کر لی تو یہ کہیں والدین کو قربانی تو دینی ہوتی ہے تو ماں باپ بننا کوئی آسان بات تو نہیں ہے کہ آپ بچے جنے اور آپ ماں باپ بن جائیں تو بچوں کی جو ضروریات ہیں بچوں کے جو حقوق ہیں وہ والدین نے پورے کرنے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان حقوق کے بارے میں پوچھے گا اور اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ انپڑ ہیں آپ مصروف ہیں نہیں آپ کے بچے ہیں آپ نے ان کو وقت دینا ہے اگر آپ ان کو وقت نہیں دیں گے تو یہ محروم ہو جائیں گے تو کسی ایسی جگہ جائیں گے جہاں ان کو وقت ملے گا جہاں ان کو پیار ملے گا تو پھر بعد میں آپ اس میں پچھتائیں گے کہ یہ ہمارے بچے بیرہ رہو آپ ان کی تربیت کریں ان کو ساتھ لے کے بیٹھیں ان کو پڑھائیں اپنی نگرانی کے اندر اس سے یقیناً جو ہے وہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ساتھ ساتھ بچوں کو تو لازمی طور پر فائدہ ہوگا تو اسی نصیت کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اولادوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں وہ شہری نصیب ہوں جو نہ صرف اخلاقیات کے لحاظ سے ایک موڈل ہوں بلکہ تعلیمی جو ہماری مادی یا اثری تعلیم ہے اس میں بھی اپنے جو ہیں کارنا میں سر انجام لیں تھینکیو سو مچ ٹو لسن اینڈ ووچ تر ویڈیو